بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نکوی نکوی صاحب آج شہر دستور پر ایک بڑی بیٹھک ہونے جا رہی ہے بہت سے فیصلے سامنے آئیں گے اس مجودہ صورتحال میں عمران حال نے تین خاص پیغمات ایک شخصیت کو پہنچائیں اس حوالے سے کچھ بتائیں دیکھیں کوئی سیکرٹ نہیں ہے سیدھا سیدھا بات ہے کہ کرامت مغل صاحب چند گھنٹے رہ گئے ہیں شرائع دستور پر سپریم کورٹ کی بغل والی عمارت میں لیفٹ سائیڈ پر جو ہے اگر آپ سپریم کورٹ سے کھڑے ہو کر باہر کی طرف دیکھیں جو مغلیہ مغلیہ طرز تعمیر ہے جی بالکل پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں میٹنگ ہونے جاری ہے رائٹ سائیڈ پر پارلیمنٹ ہے لیفٹ سائیڈ کے اوپر جو ہے وہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ ہے وہاں پر اجلاس ہونے جارہا ہے قومی سلامتی کمیٹی کا اور قومی سلامتی کمیٹی کا آج کا اعلامیاں اس کی ورڈنگ بہت اہم ہوگی اور عمران خان صاحب کو بھی اندازہ ہے اس حوالے سے انہوں نے تین پیغامات بھیجے اور وہ بھیجے ہیں آرمی چیف آف پاکستان کو سیدھے چیف آف آرمی سٹاف کو انہوں نے بھیجے ہیں اور ان کے جو پیغامات ہیں ظاہر ہیں ان کے درمیان کوئی چینل آف کمیونکیشن موجود نہیں ہے صحیح اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطہ نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کا فی الوقت اور میسیجنگ کس طریقے سے کی جا سکتی ہے خطاب کے ذریعے تغریر کے ذریعے پریس کانفرنس کے ذریعے ٹوئٹ کے ذریعے اور اس میں آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ ایڈریس کس کو کیا گیا تین پیغام ہیں ایک پیشکش ہے ایک جو ہے عمومی وارننگ ہے سپیشل وارننگ نہیں ہے عمومی سے مراد یہ ہے کہ اوورال انہوں نے ایک وارننگ جو ہے انہوں نے اپنے طور پر انتباہ جو ہے وہ کیا ہے اور ایک جو ہے وہ خان صاحب نے جو ہے تقریر میں کلیریفیکیشن بھی کی یہ تین کام انہوں نے کی ہیں ہونے کیا جا رہا ہے پہلے اس کے حوالے سے کیونکہ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے اجلاس سے چند گھنٹے پہلے تقریباً بارہ چودہ گھنٹے پہلے جو حکومت نے اس اجلاس کے حوالے سے خبر چلوائی ہے وہ خبر تھوڑی سی ایڈیٹنگ کے ساتھ میرے سامنے موجود ہے وہ خبر سن لیں کہ حکومت نے کیا قیام کیا کرنے جا رہے مائنڈ ان کا کیا ہے ان کا مائنڈ کیا ہے اور پھر یہ اس اجلاس میں کون کون ہوگا تینوں مسلح آفواج کے سربراہان ہوں گے ڈی جی آئی ایس آئی ہوں گے کمیٹی کے میمبرز ہوں گے پرائم منسٹر آبیسلی ہوں گے اہم بزراء ہوں گے اور وہاں پر بات چیت کیا ہو رہی ہوگی وزرعظم شباہ شریف نے ملک کو آئینی سیاسی اور معاشی و اقتصادی بہران سے نکال لیں اور عدالت عظمہ کی جانب سے پنجاب میں الیکشن کروانے کے فیصلے کے تناظر میں حکومت کے فیصلہ کن اقدام پر مشتمل بڑے فیصلے کے لیے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس جمعہ کو طلب کر لیا ہے آج یعنی کہ آج طلب کر لیا وزرعظم عسکری قیادت سے سلامتی کمیٹی کے ممران کی موجودگی میں عدالت عظمہ کے فیصلے پر مشاورت بھی کریں گے وزرعظم عسکری قیادت کو فیصلہ کن حکومتی موقف سے بھی آگاہ کریں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو آئین کا آرٹیکل وان ایٹی نائن ہے وہ کیا کہتا ہے آرٹیکل وان ایٹی نائن کہتا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیوں یہ فوج کو کہیں گے اس کے پیچھے بھی تو ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی کہانی ہوگی آرٹیکل وان ایٹی نائن یہ میں کھول لیتا ہوں میرے سامنے موجود ہے آرٹیکل وان ایٹی نائن کہتا ہے کہ اینی ڈیسیزن آف سپریم کورٹ شیل to the extent that it decides a question of law اور is based upon آرٹیکل سوری وان ایٹی نائن اور وان نائنی آہ 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 is based upon اور اننسیٹس a principle of law بی بائنڈن پاکستان number one number two action in aid of supreme court all executive and judicial authorities throughout پاکستان shall act in aid of the supreme court کہ پاکستان کے تمام ادارے supreme court کے فیصلے پر عمل درامت کروانے کے لیے پابند ہیں آئین پاکستان کے تحت بالکل صحیح supreme court کا فیصلہ آ گیا وہ review نہیں ہوتا وہ ختم نہیں ہوتا وہ undo نہیں ہوتا legal process کے ذریعے تو یہ افواج پاکستان پر لازم ہے آئین پاکستان کے تحت کہ اس فیصلے پر عمل درامت کے لیے اگر supreme court کی طرف سے مدد مانگی جائے پاکستان کی افواج سے مسلح افواج سے تو وہ پابند ہے کہ انہوں نے مدد کرنی ہے so now this makes more sense آپ وہ پتا چلتا ہے کہ وہ اس سے پہلے پیش بندی کے طور پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وزرعظم عسکری قیادت کو فیصلہ کن حکومتی موقف سے آگاہ کریں گے کہ یہ ہے ہمارا decision ہم یہ چاہتے ہیں ہم مسترد کر چکے اور اس کے اوپر ظاہر ہے کہ پھر قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں وزرعظم اپنی کابینہ اور پی ڈی ایم کی اتحادی جماعت اور ان کے سربراہوں کے اصولی موقف کے بارے میں بھی عسکری قیادت کو اعتماد میں لیں گے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں موجودہ صورتحال سے متعلق اہم اور بڑے فیصلوں کی منظوری دی جائے گی یہ یہ لوگ شریک ہوں گے جو ہم پہلے بتا چکے ہیں ذرائعہ بتانا ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں موجودہ صورتحال سے متعلق بڑے فیصلے چاہیے دوبارہ ریپیٹ ہو رہا ہے کیے جائیں گے ان کو اعتماد میں لینا چاہتے ہیں سب کو اس حوالے سے اعلامیہ جو ہے وہ ضرور کل جاری کیا جائے گا جس میں ملک و درپیش سیاسی اور آئینی بہران کے حوالے سے فوج اور سیول حکومت کا واضح اور دو ٹوپ موقف بھی سامنے آ جائے گا جس کی روشنی میں عدالت عظمہ کے فیصلے کے بارے میں حکومت کی سمت کا تعین بھی ہو جائے گا اب یہ تو ہے جو ہونے جا رہا ہے اب کیونکہ جو ہونے جا رہا ہے وہ چودہ مئی کے الیکشنز کے حوالے سے اور پاکستان بیری کے انصاف کے حوالے سے ہے اور وہ کنونس کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کرش کر دیں جناب یہ پی ٹی آئی یہ جو ہے وہ ملک دشمن جماعت ہے دشت جر جماعت ہے یہ سارا کچھ چل رہا تھا خان صاحب نے جو ہے وہ تین کام کی ہیں پہلے انہوں نے خطاب کیا تھا وہ کیا تھا اس اجلاس سے کوئی لگ بھگ اٹھالیس گھنٹے پہلے یہ میں تشکر کر ہاں گیارہ بج کے کوئی بائیس تیس منٹ کے اوپر جو ہے وہ رات کے وقت خطاب شروع ہوا تھا اور وہ اس نے کنٹینیو کیا تھا بارہ بجے سے تھوڑا سا بات تک جو ہے وہ چلا تھا تو ٹیکنیکلی کل وہ خطاب ہوا وہ خطاب اس کے بعد اسند کیسر صاحب کے ذریعے ایک میسج جو ہے پیش کش جو ہے وہ پہنچا دی وہ پیش کش بڑی انٹرسٹنگ اور وہ پیش بن دی ہے سہی اور پھر ایک انہوں نے جو ہے وہ ایک وارننگ اپنے ٹوٹر سے جاری کی خطاب انہوں نے کیا کیا خطاب انہوں نے یہ کیا وہ میسج مجھے تو یہی سمجھ آئی کہ وہ میسج جو ہے واروی جیف کے لیے تھا انہوں نے اکتر میں بھی یہی کیا گیا تھا اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے جب ملک کی ایک بڑی سیاسی جماعت کو اس کے حق کو تسلیم نہیں کیا گیا تھا تو خان صاحب نے اس وقت یہ کہا کہ یہ جو حکومت ہے کرتی ہے خود ہے اور یہ ڈالتی ہے ملبا آپ پہ ہمارے اور آپ کے درمیان جو اس وقت رفٹ موجود ہے جو درانے موجود ہیں وہ اس حکومت کی وجہ سے ہیں بندے اٹھائے جاتے ہیں جو بھی ایکشن ہوتا ہے ان کو کہا جاتا ہے کہ وہاں سے آیا انگلی ادھر کر دیتے ہیں جے بالکل اشارہ وہ ادھر کر دیتے ہیں تو یہ تو تھا میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک جیسر تھا توارڈز اسٹیبلشمنٹ کہ آپ یہ مت سمجھیں کہ جو ہمیں پورٹرے کی آجا رہا ہے کہ وہ ہم کوئی انٹی اسٹیبلشمنٹ جانیا لے کے جان رہے ہیں نہیں ہیں کہ ہم کوئی ایسا کوئی وہ رکھتے ہیں کہ جس میں ہم نے اس ملک کے اداروں کو کھوکلا کرتے ہیں ان کی جڑوں کو جو غلط فہمی پیدا کرنے والے ہیں جو دونوں طرف اس قسم کی اقدامات کریں وہ یہ حکومت ہے تو یہ تو تھی ان کی ایک طرح سے کلیاریفیکیشن اس کے بعد انہوں نے کی ایک پیشکش اور پھر وارنگ پیشکش پہ آ جاتے ہیں پیشکش ہوئی ہے اصد کیسر صاحب سابق سپیکر قومی اسمبلی انہوں نے آج ایک بیان دیا وہ بیان بڑا انکرسٹنگ آپ کو پتہ نہیں یہ پورا پنگ پونگ چل رہا تھا پہلے مذاقرات پہ کوئی رازی نہیں تھا خان صاحب نے کہا کہ میں مذاقرات کے لئے تیار ہوں ہر ایک کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں سب کے ساتھ بیٹھنے کے لئے تیار ہوں وزیراعظم نے کہہ دیا کہ میں بھی یہی کہتا تھا پھر اچانک وزیراعظم نے تقریر کی اور وزیراعظم نے کہا کہ جب تک عمران خان قوم سے معافی نہیں مانگے گا مذاقرات نہیں ہوں گے فلاں نہیں کرے گا مطلب گھٹنوں پہ نہیں بیٹھے گا بھیگ نہیں مانگے گا گڑ گڑائے گا نہیں یہ کہہ رہے تھے ٹیکنیکلی پرائیم منسٹر ٹھیک ہے پرائیم منسٹر نے یہ کہہ دیا اس کے بعد دوبارہ سے حالات جو ہیں وہ بلکل ٹینشن والے بن گئے ان کے درمیان یہ مارچ کا مہینے کی ڈیولیمنٹ زیادہ پرانی نہیں اب جو ہے وہ خان صاحب نے یہ میسیج دیا سدکیسر کے ذریعے انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ حکومت اور ہم ایک ساتھ بیٹھیں انتخابات آگے پیچھے ہو سکتے ہیں آپ نے اوپن کر دیا فیلڈ کو انتخابات آگے پیچھے ہو سکتے ہیں ہم آئینی ترامیم کے لیے بھی تیار ہیں کہ بیٹھنا ہے اس کو آئین کے ذریعے فکس کرنا ہے اس سارے معاملے کو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ مذاکرات کے لیے اقدام کریں وزیراعظم اعلان کریں کہ وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں ڈیڈ لوگ ختم کرنے کے لیے حکومت سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں یہ وقت کی ضرورت ہے کہ سیاسی رہنمہ بات چیت کریں یہ حسد کیسر نے بیان دیا ہے اس کا مطلب یہ یہ بیسیکلی جو ہے وہ انہوں نے پری ایمٹ کیا ہے پاکستان داری کے انصاف نے عمران خان نے یہ پری ایمٹ کیا انہوں نے پریشگی اس خطرے کو بھامتا ہے کہ قومی سلامتی کے اجلاس یہ پری ایمٹیف سٹائک ہے جس کے وہ ماہر جے وہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں جی جی بلکل ایسی وہ بیسیکلی انہوں نے اس خطرے کو بھامتا ہے کہ یہ قومی سلامتی کی میٹیو میں بیٹھیں گے یہ کہیں کہ دیکھیں ہم نے تو مذاکرات پر فلانا فلانا آفر بھی کی تھی عمران خان جو ہے وہ انٹی سٹیٹ وہ بات نہیں کرنا چاہتا تو لہٰذا اب ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں رہا آپ بھی بند گلی میں پہنچ گئے ہیں ہم بھی بند گلی میں پہنچ گئے ہیں فیصلہ ہی ہوگا اب جو ہے وہ انتہائی قدم اٹھانا ہوگا ججز کے خلاف سپریم کورٹ کے خلاف ریفرنس فلان وہ جو پارلیمنٹ سے قومی سمبلی سے قرار داد یہ جو بیان ہے نا بیسیکلی یہ کل شہباز شریف کے لیے اپنے کیس کو اپنے مقدمے کو جو قومی سلامتی کمیٹی میں انہوں نے رکھنا ہے کہ بند گلی ہے جی اس کو کاؤنٹر کر چکا ہے اوپن کر دے گا اس اجلاس سے پہلے ہی کہ بھائی وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم آئین میں ترمین کے لیے بھی تیار ہیں انتخابات بھی آگے پیچھے ہو سکتے ہیں وزیراعظم مذاکرات کا اعلان کریں تو کل وہ جو انتہائی فیصلہ جو چلوایا گیا ہے نا کہ فیصلہ کون فلاں 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 سیاسی اور آئینی وہ اپنا کیس کیسے اسٹیبلش کریں گے اسد کیسر کے اس بیان کے بعد پھر حکومت نے اس کو کاؤنٹر کروانے کے لیے کیا کیا خاجہ عاصف صاحب سے ایک ٹویٹ کروایا خاجہ محمد عاصف جو ہے وہ ٹویٹ کرتے ہیں دیفنس منسٹر میں وہ ٹویٹ کھول لوں وہ کہتے ہیں سپیکرشپ کے دوران اسد کیسر صاحب مختلف معاملات پہ حکومت کی طرف سے ایوان کی کاروائی کے متعلق عمران خان کی طرف سے کمٹمنٹ دیتے وقت آنے پر وزیراعظم کی زد کا بہانہ بنا کر معذرت کر لیتے تھے عمران خان کے سیاسی موقف کی تبدیلی کا ریکارڈ مذاکرات میں سب سے بڑی رکاوٹ اور رسک ہے آفر کے پیچھے ستمبر کی تبدیلیاں تو نہیں یہ کہا ہے خاجہ محمد عاصف صاحب نے اب ستمبر کی تبدیلیوں سے ان کی مراد ایک دو تو پاکستان کی فوج میں بھی یہ نہیں ریٹائرمنٹس ہونے ہیں اپارٹ فرم ڈائٹ صدر پاکستان کا ٹرم آٹھ ستمبر کو ایکسپائر ہو رہا ہے پانت سال کا لیکن جب تک اور یہ نہیں ہوں گی انہیں صدر نہیں آئیں گے رہیں گے تو یہ نہیں رہیں گے نہیں ویکنٹ ہو جاتا ہے ان کا جو آرٹیکل فورٹی من ہے وہ جو آپ پڑھیں تو وہ ویکنٹ کہتا ہے اچھا لیکن وہ ہوتا کیسے ٹیکنیکلی آپ کی بات غلط نہیں بلکل دروست ہے لیکن ویکنٹ ہو جاتا ہے شکر ہے سن لیجی انہوں نے میری بات لیکن پھر ایکٹنگ پریزیڈنٹ آ جاتا ہے ایک تو یہ کہ صدر پاکستان والا معاملہ دوسرا یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ چیف جسٹس نے دبدیل ہونا ہے عمرت عبدیال صاحب ریٹائر ہو جائیں گے جسٹس قاضی فائزی صاحب بن جائیں گے تو خاجہ آصف اس طرف اشارہ کریں آجا پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر مسلم لیگ نواز اور خاجہ آصف صاحب یہ چاہتے ہیں اس وقت تو عوام نے مایکروسکوپیک لینز لگایا ہوا ہے ہر چیز ہر چیز کے اوپر وہ دیکھ رہے ہیں آپ کے پاس تو بہت اچھا موقع ہے آپ مذاکرات کے آفر کریں عمران خان صاحب ایکسیپٹ نہیں کرتی آپ کریں ان کی جماعت ایکسیپٹ نہیں کرتی وہ یوٹن لیتی ہے وہ بھاگتی ہے اس سے تو آپ ان کو ایکسپوز کریں لوگوں کو پتا چل جائے کہ ایسی جو کشمکش ہے اس میں بیسیکلی کون ہے زد کس طرح سے کہ وہ ختم نہ ہو اناک اس کی سب سے بڑی ہے اس ملک سے بڑی ہے اس ریاست سے بڑی ہے عوام سے بڑی ہے اس روزہ دار سے بڑی ہے جس کا روزہ معذرت کے ساتھ صرف پانی پی کے اور اس کے بعد مغرب کے وقت بھی نہیں کھلتا اس سے بھی بڑی ہے انا ان کی خاجہ عاصف صاحب نے جو کہا تو اس میں دو باتیں ہیں ایک تو یہ کہ جو صدر پاکستان ہے ان کی الیکٹوریل کالج ہے ان کو جو الیکٹ کرنا ہے ان کے الیکٹوریل کالج نے الیکٹ کرنا ہے بھائی ملکل ایسا ہے اور اس کے الیکٹوریل کالج میں پجاب اور خیبر پختونخواہ کی اسمبلی ہیں اسمبلیوں کا پروینچل کا لکھا ہوا نہیں آرٹیکل میں لیکن ان اسمبلیوں کی ادم موجودگی میں جب الیکٹوریل کالج پورا نہیں ہوگا ووٹ نہیں ہوگا ووٹ کب ہو سکتا ہے یا آٹھ ستمبر سے دو ماہ پہلے وقت سٹارٹ ہو جاتا ہے کہ آپ کسی بھی وقت الیکشن کروالے یا آٹھ ستمبر کے بعد ایک ماہ تک آپ الیکشن کروالے یا پھر جیسے ہی وہ اسمبلی قائم ہوتی ہے اس اسمبلی کے بعد کروالے تو جو صدر پاکستان ہیں ان کے الیکشن کا بھی یہ سوال آگے پیدا ہو جائے گا الیکٹوریل کالج پورا نہیں ہوگا ٹھیک ہے اب آجائیں جناب یہ تو سارا آگیا منظرنامہ اس میٹنگ کے حوالے سے اب اس میٹنگ سے کوئی تقریباً آپ سمجھیں کہ اگر اب میٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے لیٹس ہے کہ جمعہ سے پہلے ہو جاتی ہے دس کیارہ بجے سٹارٹ ہو جاتی ہے سکوز دو کے بعد ہوتی ہے اب دونوں چکر لے گی یہ جب میں کے بعد دونوں پسولیٹیز ہیں ام خان صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کوئی رات کو آٹھ ساڑے ہٹھ ہو جائے ٹھیک ہے انہوں نے جو ٹویٹ کیا ہے وہ کلیرلی متعلق ہے سیکیوریٹی کمیٹی اور یہ اگین میسیج جو ہے وہ سنگل وینگ کے لیے ان کو بھی پتا ہے وزرعظم شباز شریف اور یہ سارے کیس کے اوپر تقیہ کیے ہوئے ہیں اور یہ حکومت اس کا اتنا دم نہیں ہے کہ یہ فیصلے ایسے کر سکیں انہوں نے کہا اب تو پوری طرح سے واضح ہو چکا ہے کہ پی ڈی ایم ہر حال میں انتخابات سے فرار ہی چاہتی ہے یہ سپریم کورٹ کے حوالے سے ایک غیر آئینی قانون لے کر آئے اور انہوں نے عدلیہ کے خلاف قومی اسمبلی سے ایک قرارداد منظور کی اب انتخابات کو التوا میں ڈالنے کی کوشش کرنے اور سیکیورٹی کو اس کے لیے ایک جواز کے طور پر استعمال کرنے کے لیے کل قومی اسلامتی کمیٹی کا اجلاس طلب کیا گیا ہے ان کا یہ اقدام مسلح افواج کو عدلیہ ہی نہیں بلکہ براہ راست قوم کے سامنے لا کھڑا کرے گا اور یہ انتباہ ہے آپ وان کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ یہ کریں گے کل حکومت جو ہے وہ کامیاب ہو جاتی ہے قائل کرنے میں عسکری قیادت اور قومی سلامتی کمیٹی میں یہ سارے بیٹھ کے یہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ نہیں جناب سیکیورٹی صورتحال ایسی نہیں ہے کہ الیکشنز ہوں اور اس قسم کا کوئی علامی آ جاتا اس کی ورڈنگ بہت میٹر کرے گی تو اس صورت میں خان صاحب یہ کہنے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پچنگ ناؤ پاکستان آمڈ فورس مسلح افواج اگینسٹ عدلیہ اور عوام عوام جو باقی تو ساری ٹھیک ہے نا دیکھیں یہ آنے جانے سارے معاملات ہوتے ہیں مطلب you do not have one single good reason to tell us بتانے کے لیے کہ محسن نقوی صاحب کی حکومت کیسے چھے مہینے اور چل سکتا ہے کیا وہ vote لے کے آئے یا representative government کیسے major stakeholder سب سے بڑے stakeholder PTI کی آپ اس کے بالکل اس کو سائیڈ لائن کرتے ہوئے مائنس کرتے ہوئے ایک ایسی non representative government کو continue کروا سکتے ہیں elections کی طرف جانا ہے نہیں جانا آج بڑا فیصلہ یا کم از کم اس فیصلے کی direction سپریم کورٹ کے بالکل ساتھ والی عمارت سے ہمارے سامنے آ جائے چلیں بہت شکریہ 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 ایسا نقوی آپ کے تذہیہ کا کمنٹس پر آپ ضرور بتائیں یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اجازت دیجئے اللہ حافظ